سید علی رضا عبدی کے قتل کیس کا عدالتی فیصلہ قتل کے اسباب اور محرکات جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ میرے بیٹے سید علی رضا عبدی جو کہ ایمینے تھے ان کو پچیس دسمبر دوہزار اٹھارہ کو رات کو تقریبا ساڑھے آٹھ بجے ہمارے گھر کے دروازے کے سامنے شہید کر دیا گیا تھا اس سلسلے میں یہ میرے مرہوم شہر سید اخلاق حسین عبدی جو کہ خود بھی ممبر نیشنل اسیمڈی رہے تھے اور وہ واقعے کے اینی شاہد بھی تھے اور ہم دونوں اپنے بیٹے کو زخمی حالت میں ہی پی این ایس شفاہ ہسپتال لے کر گئے جہاں اس کی شہادت کی تصدیق ہوئی اور ہم نے ایک ایف آئی آر دوہزار اٹھارہ دوہزار اٹھارہ پانچ سو چالیس ریجسٹر کرائی یہ ایف آئی آر کا نمبر ہے جس کے مدعی میرے شہر سید اخلاق حسین عبدی تھے اس کے بعد تفتیش ہوئی اور سی سی ٹی وی کیمرو اور جیو فینسنگ کال کے سسٹم کے تحت تفتیش کے دائرے کو آگے بڑھا دیا گیا اور یہ موجودہ چار ملزمان جن میں مجرم فاروق کی نشاندہی پر مجرمان غزالی ابوبکر اور عبدالحسیب کو گرفتار کیا گیا جنہوں نے اس جرم کے ارتکاب میں ریکھی اسلحہ کی ترسیل شوٹرز کو آٹھ لاکھ روپے کی ادائیگی اور جرم میں معاملت کی اس کے علاوہ مجرم فاروق نے بتایا کہ وقوع والے دن مورخہ پچیس دسمبر دو ہزار اٹھارہ کو اس نے دیگر تین ملزمان جن میں اس کا سگا بھائی مصطفی عرف کالی چرن شوٹر بلال اور رائیڈر حسنین شامل تھے انہوں نے فش ہاربر سے مقتول شہید علی رضا عبدی کا پیچھا کیا اور ان تینوں ملزمان نے مقتول شہید علی رضا عبدی کا پیچھا کرتے ہوئے اس کو اس کے گھر کے دروازے کے سامنے بلال نامی ملزم نے بطور شوٹر علی رضا عبدی کو گولیا ماری جبکہ حسنین نامی ملزم موٹر سائیکل چلا رہا تھا جبکہ مصطفی کالی چرن ان دونوں ملزمان کو بیک اپ دے رہا تھا اس کے بعد پولیس نے ان شواہد کی روشنی میں موجود سزا یافتہ چار ملزمان مجرمان فاروق غزالی ابوبکر اور عبدالحسیب کو گرفتار کر کے تحقیقات شروع کر دیں اور ان کے خلاف کورٹ میں چالان پیش کر دیا چالان میں اس واقعے کے شوٹر اور ہینڈلر ملزمان بلال حسنین اور مصطفی عرف کالی چرن کو عدم گرفتار دکھایا گیا ہے اس کے بعد اپریل دو ہزار انیس کو میں نے اور میرے شوہر سید اخلاق حسین عبدی نے اسی جگہ پر ایک پریس کانفرنس کے ذریعے ان ملزمان کی عدم گرفتاری اور ان کے پیچھے اس قتل کے اصل منصوبہ سازوں کی نشان دہی اور عدم گرفتاری کے متعلق اپنے تحفظات کا اظہار کیا اس کے بعد میرے شوہر نے ان صداد دہشتگردی عدالت میں ہائی کورٹ میں اور دیگل تمام فورم پر ان منصوبہ سازوں کی نشان دہی کی اور ان کو قانون کے دائرے میں لانے کی درخواست کی گزشتہ طویل عرصے کی سماعت پانچھے سال عرصے کی سماعت کے دوران ان تین اہم ملزمان جن میں شوٹر بلال موٹر سائیکل رائیڈر حسنین اور ہینڈلر مصطفی عرف کالی چرن کو گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ کال ڈیٹا ریکارڈ کے مطابق جو کہ کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے یہ بات اہم ہے کہ یہ کال ڈیٹا ریکارڈ کورٹ کے ریکارڈ کا حصہ ہے اور قتل سے پہلے اور قتل کے بعد وہ عدم گرفتار ملزمان اور ہینڈلر جن لوگوں کے ساتھ اس قتل کی پلاننگ میں ملوث تھے ان کو عرصہ دراز گزرنے کے باوجود بھی شامل تفتیش نہیں کیا گیا پروسیکیوشن اور پولیس اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں اور تمام تر عدم توجہی اور عدم تعاون کے باوجود میرے شوہر سید اخلاق حسین عبدی اور ہمارے وقلاء کی ٹیم جن میں ناصر محمود اور دیگر معزز وقلاء عدالت میں مستقل پیش ہوتے رہے اور گزشتہ پانچ سال کی سماعتوں کے بعد بھی اور معزز ہائی کورٹ میں نظر ثانی کی درخواستوں کے دوران میرے شوہر اخلاق حسین عبدی انتقال کر گئے اور اس کے بعد میں خود عدالتوں میں پیش ہوتی رہی ان تمام انتق جد و جہد کے بعد مورخہ انتیس اپریل دو ہزار چوبیس کو انصداد دہشتگردی کی عدالت نمبر پندرانے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے تمام گرفتار ملزمان کو امر قید کی سزا سنائی ہے اور جرمانے کی سزا سنائی ہے آج ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کراچی اور اس ملک کی عوام کے سامنے حقائق آئے اور موجودہ ملزمان کو سزا ہوئی آج اس موقع پر میں اپنے بیٹے کے قتل کے منصوبہ سازوں معاونت کرنے والوں ہینڈلرز اور شوٹرز اور ان کے خاندانوں سے درخواست کرتی ہوں کہ تمہارے بیٹوں نے چند روپہوں کی خاطر میرا بیٹا شہید کر دیا جو کہ اسیمبلی میں مظلوموں کی آواز تھا میرا بیٹا تو اس ملک کی خاطر شہید ہو گیا ہے اب تو وہ واپس نہیں آسکتا لیکن اس کے قتل کے محرکات اور ملزمان سامنے لانے میں آگے آئیں اور عدالت اور ایجنسیوں سے تعاون کریں یہ پریس کانفرنس اس لیے ہو رہی ہے اور اس ملک کو اس پاکستانی قوم کو اور ملک میں آباد اس مہادر قوم کو اس شہر کراچی کی عوام کو اور عابدی سادات کے خانوادے کو بتایا جائے ہمیں بتایا جائے کہ وہ کیا معاملات تھے جس کی بنیاد پر میرے بیٹے کو قتل کیا گیا اور میرے خاندان کو تباہ و برباد کر دیا گیا میرے شہر سید اخلاق حسین عابدی اس کیس کی پیروی کرتے ہوئے انتقال کر گئے علی رضا عابدی کے بچے ادم تحفظ کی وجہ سے اس ملک کو چھوڑ کر چلے گئے میں یہی بات کہتی ہوں کہ میرے بے گناہ بیٹے کو کسی جاہل نے کسی غلط فہمی کی بنیاد پر اپنی کسی غلط سوچ کی وجہ سے اپنے کسی غلط فیصلے کی تعمیل کے لیے کسی جہالت کی بنیاد پر طاقت کے گھمنڈ میں اپنے کسی چھوٹے سے مفات کی خاطر اپنے عہدے کے غلط استعمال کرتے ہوئے میرے بیٹے شہید علی رضا عابدی کے قتل کے احکامات جاری کیے میں آج اس موقع پر جب میرے پاس کچھ نہیں بچا سوائے دعا کے اور میں ایک خالی ہاتھ ماں کی حیثیت سے اس پاکستانی قوم سے اور اس ملک کے صدر سے جناب وزیر آزم چیف جسٹس اور سب سے اہم چیف آف دی آرمی سٹاف حافظ سید آسم منیر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ براہ کرم میں ایک اکیلی عورت ہوں میرے پیچھے صرف اللہ کی ذات ہے میں نہ کسی سے لڑ سکتی ہوں اور نہ ان صفاق اور ظالموں سے مقابلہ کر سکتی ہوں مگر آسم منیر صاحب آپ بھی سید ہیں سادات کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں میرا بیٹا علی رضا عابدی بھی سید تھا سید زادہ تھا امام زین لابدین علیہ السلام کی اولاد سے اور آج سے آٹھ سو سال پہلے ہمارے آباو اجداد ہندوستان میں تبلیغ کے لیے آئے تھے اور جن میں ہمارے آزاب آو اجداد میں بڑے بڑے بزرگوں کے نام شامل ہیں جنہوں ہماری بائیس نسلوں نے اسلام کی سربلندی اور تبلیغ کے لیے زندگیاں وقف کی ہیں اس کے بعد اٹھارہ سو ستاون کی جنگ آزادی سے لے کر آزادی تک مسلسل انگریزوں کے خلاف بڑے سر پیکار رہے ہمارے بڑے آباو اجداد میں جناب موندین چشتی اجمیری حضرت خواجہ قدب الدین بختیار کاکی ایسے بزرگان شامل ہیں ہمارے خانوادے نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے قریبی حلقوں میں رہے اور انیس سو سینٹالیس کو اپنا سب کچھ چھوڑ کر پورا خاندان پاکستان آیا اور یہاں آباد ہوا لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہماری چار نسلوں نے وطن عزیز کے استحقام اور سالمیت کے لئے کام کیا لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری تیسری نسل یعنی میرا بیٹا اس دہشتگردی کا شکار ہوا جس کی شہادت سے یہ ریاست کسی طور بھی بری و ذمہ قرار نہیں دی جا سکتی بلکہ آزاد اور خودمختار حلقوں میں ریاست کے چند لوگوں کو ہی اس کا ذمہ دار قرار دیا جا سکتا ہے آج میرا بیٹا تو شہید کر دیا گیا مگر اس پریس کانفرنس کا مقصد میں آپ کو بتاتی ہوں غور سے سنیے گا میری پاکستانی قوم کے بیٹوں اور ان کو ان کی ماں سے بیٹوں کو نہ چھینہ جائے آج میرا بیٹا تو قربان ہو گیا مگر میری قوم کے دوسرے بچے نہ قربان کیا جائیں میں تو اکیلی کمزور عورت ہوں میرا شوہر کا بھی انتقال ہو گیا میرا بیٹا بھی مجھ سے چھین لیا گیا لیکن آج میں آپ کے سامنے یہاں بیٹی ہوں کیوں بیٹی ہوں یہ میں اپنا مقصد بتاتی ہوں میں تو کسی سے بدلہ نہیں لے سکتی مگر آپ سے یہ درخواست کرتی ہوں کہ آج اداروں میں اہم احدوں پر فائز لوگ جو اپنے آپ کو دانشور اور پروفیسر کہلاتے ہیں بیٹھ کر لوگوں کو نفرت کا درس دیتے ہیں ان کے دلوں میں تاثب اور نیتوں میں فطور ہے ان کا معاملہ میں اپنے اللہ کے سپورٹ کرتی ہوں اور مجھے اس بات کا یقین ہے کہ مظلوم کی آہ عرش تک جاتی ہے آج اس کیس کی سماعت انصداد دہشتگردی کی عدالت میں ختم ہوئی اللہ کا شکر ہے لیکن انشاءاللہ رب العزت جو کہ عادل مطلق ہے اس کی عدالت میں اس خون ناحق کی سماعت جاری ہے اور اس شہادت کے پیچھے منصوبہ ساز شاید اپنی طاقت کی وجہ سے اس عدالت میں تو جواب دے نہیں ہو سکے لیکن اللہ کی عدالت میں ضرور جواب دے ہوں گے شہادت آل رسول کی میراس ہے میں آج اس ملک کے تمام شہیدوں اور ان کی ماں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں جو اس ملک کی خاطر قربان ہوئے اور اسی موقع پر میں فلسطین کے تمام شہیدوں کو بھی خراج تحسین اور سلام پیش کرتی ہوں کہ وہ بھی ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بڑے منصوبہ سازوں سے بھی درخواست کرتی ہوں کہ آپ نے میرے بیٹے کو تو شہید کر دیا لیکن اس عظیم شہادت نے اس ملک سے شرافت کی سیاست کو ختم کر دیا یہ بات یاد رکھئے گا اصولوں اور جمہوریت کا جنازہ نکال دیا عوام کی آواز کو قتل کر دیا نوجوانوں کو بائیوس کر دیا خدارہ اب کسی بیٹے کو قتل نہیں کروانا خدارہ اب کسی ماں کی گود نہ اجارنا خدارہ اب کسی بچے کو یتیم نہ کرنا خدارہ اب کسی بہن بیٹی کو بیوہ نہ کرنا پاکستان زندہ بعد شہدائے حق پائندہ بعد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھےML achievement مجھے Wall projeto بیٹیوںdollar مجھے بیٹیوںna starter مجھے